ہی لے دوستو آج کا جو کوئن برا نائٹس ورسیز مالو کلانس کے بیچ میں جو فین کورڈ یوروپین کرکیٹ ٹی ٹین لیگ کا جو پرتکال میں جو میچ ہونے والا ہے اس کے بارے میں ہم یہاں پہ ریو کرنے والے ہیں دوستو یہاں پہ اے ٹوزڈ پلیئرز کا ریکورڈ ہم یہاں پہ کور کرنے والے ہیں دیکھیں دوستو ساتھ میں کون کون سے پلیئرز آپ کو اس میچ کے اندر دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور بیٹنگ لائن اپ کیا کچھ رہنے والے ہیں کون سا پولرز کتنے اور اس میچ کے اندر کیا کرنے والا ہے وہ بھی ہم یہاں پہ کور کرنے والے ہیں دوستو اس میچ کے جو بھی ڈریمی لیون ٹیم اپ ڈیٹڈ جو ٹیم رہنے والے لائن اپ آنے کے بعد میں وہ میں آپ کو ٹیلیگرام کے اوپر اپ ڈیٹ کروا دوں گا ٹیلیگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ساتھ میں دوستو ٹیلیگرام کے اوپر آپ کو ایکسٹر ٹی ٹونٹی میچز کا ریکوڈ بھی آپ کو مل جائے گا سپاکیزہ ٹی ٹونٹی لیگ چلی ہے دوستو افغانیسان کے اندر ان کے ریکوڈ بھی آپ کو دوستو اے ٹوزڈ پلیئرز کے وہاں پہ مل جائے گے چلی دوستو اس میچ کے ڈریمی لیون ٹیم بنانے سے پہلے ان کا جو ریکوڈ رہا ہے دوستو اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کوئیمرا نائٹس دوستو کمپیر کریں مالو کے ساتھ میں تو بہت ویک ٹیم ہی اس میچ کے اندر رہنے والی ہے مالو کی جو پوری کا پوری سکویرڈ ہے دوستو ایک طرف سمان لیجیے کہ پورتگال کی ہی ٹیم ہے اس میچ کے اندر کھیلنے والی ہے باقی دوستو کوئیمرا نائٹس کی جو کی پلیئرز رہنے والی ہیں ان کا ریکوڈ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ریسنٹ ریکوڈ دیکھتے ہیں دوستو اور آج پانچ میں سے انہوں نے دو میچ ابھی تک وین کیے ہوئے ہیں باقی دوستو ان کے جو پلیئرز رہنے والے ہیں جنیت خان کی بات کرنے دوستو یہ اوپننگ کرتے ہیں ساتھ میں پورے دعا اور بھی آپ کو کر کے دینے والے ہیں 45 میچ کے اندر 422 سرن سینتیس یوگیٹ ان کے نام رہے ہیں دوستو یہ بھی پورتگال کے ہی پلیئرز رہنے والے ہیں گریس چنگ کی بات کرنے دوستو یہ آپ کو وکیٹ کیپنگ کی اپسن اندر مل جائیں گے یہ دوستو اوپنی یا پھر ون ڈاؤن کے اوپر آتے ہیں چودوہ مچت کے اندر 106 رن اور نو وکیٹ ان کے نام رہے ہیں باقی دوستو ابھی ان کو وکیٹ کیپنگ کی اپسن کے اندر ڈالا ہوا ہے لیکن دوستو یہ وکیٹ کیپنگ نہیں ہے ایر جی آر لاؤنڈر ہی کھیلتے ہیں وکاس کمار کی بات کرنے دوستو ریسنٹلی ابھی ان کا دور نہیں کی گئی ہے پیڈرو مڈریا کے بعد دوستو دس میٹھ کے اندر 148 رن ان کے نام رہے ہیں بلویندر سنگھ نے دوستو سات میٹھ کے اندر 6 وکیٹ ان کے نام رہے ہیں 29 سنن بھی انہوں نے بنائی ہوئے ہیں اینڈرو ونٹر دوستو ان کے کی بولرز آنے والے ہیں اور اچھی ریٹنگ بھی یہ کر لیتے ہیں لیکن دوستو ریسنٹلی تھوڑا سا لو اڈر کے اندر کھیل رہے ہیں 22 میٹھ کے اندر دوستو بہتر ان انیس وکیٹ ان کے نام رہے ہیں پانڈا آبادوب کے بعد دوستو یہ کبھی کبھی یہ اوپننگ بھی کر لیتے ہیں انیس میٹھ کے اندر 167 وکیٹ ان کے نام رہے ہیں ایمڈی جمعان دوستو ان کے وکیٹ کی پر رہتے ہیں لیکن ان کی بیٹنگ کبھی بھی دوستو نہیں آتی ہے مان لیجئے کہ نہ کے برابر ہی ان کی بیٹنگ آئی ہے ابھی تک اگر آتی ہے دوستو ان کی پروپورمنس اتنی اچھی نہیں رہی ہے اور بہت زیادہ لوگ اڈر کے اندر یہ کھیلتے ہیں فیجل باسر کے بعد دوستو چیار میٹھ کے اندر 172 وکیٹ ان کے نام رہے ہیں کرسٹو پر ریڈ ہیڈ کے بعد کریں دوستو یہ بھی پروتگال کے ہی پلیئرز رہنے والے ہیں انیس میٹھ کے اندر 20 وکیٹ ان کے نام رہے ہیں تونی مڈیریا نے نو میٹھ کے اندر آٹھ وکیٹ ابھی تک نکالے ہوئے ہیں ان کے دو ایکسٹا پلیئرز رہنے والے دوستو ان کا ریکوڈ بھی میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے جیم سالماین کے بعد دوستو سمالماین دوستو یہ انگلینڈ کے پلیئر رہتے ہیں دوستو انگلینڈ کے لیے انگلینڈ میں دوستو لین کی طرف سے یہ سکول کرکٹ کے اندر بھی کھیلے ہوئے ہیں وہاں پہ دوستو یہ اوپننگ کرتے ہیں پانچ مچ کے اندر 38 رن اور ایک رکیٹ ان کے نام رہا ہے دوستو ٹی ٹونٹی کے اندر باقی ان کے دو ایکسٹا پلیس رہیں گے دوستو ان کا ریکوڈ بھی میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے آمن سنگھ کو دوستو بہت سارے لوگوں نے پک کرکا ہے دو میچ کے اندر ماتر ایک رن ان کے نام رہا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کے اندر یہ کھیلتے ہیں تو ان کے اوپر سوڑا ستیانہ کیا دوستو کیونکہ ان کو کریڈٹ کے اندر بہت زیادہ ہائی کریڈٹ ان کو دے رکھا ہے ڈری میلون کے اندر باقی دوستو یہاں پہ مالو کلندرز کی بات کریں تو لاسٹ پانچو مچے دن انہوں نے وین کی ہے اور دوستو یہ پورتگال کی پوری پوری سکوئرڈ ہی یہاں پہ کھیلنے والی ہے سہید ماہ اسم کے بات کرنے دوستو یہ ریسنٹلی اوپنی یہ کر رہے ہیں چیانیس میچے تک اندر چیار سو نبی رنوں تینسیو کیٹن کے نام رہے ہیں دوستو یہ دوستو کبھی کبھی نمبر تین چار کے اوپر بھی یہ کھیل لیتے ہیں دوستو اس میچ کے اندر بہت سارے بولر رہنے والے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو بولنگ کرتے ہوئے بھی نہ دیکھیں اس میچ کے اندر ناظرم ستاداد کی بات کرنے دوستو یہ بیٹنگ اور بولنگ دونوں کرتے ہیں دوستو یہ پورے دو آور کر کے دینے والے ہیں ہو سکتا ہے دوستو نمبر تین یا چار کے اوپر یہ کھیل سکتے ہیں جو الفکر شاہ کی بات کرتے ہیں دوستو یہ کبھی کبھی یہ بھی اوپننگ کرتے ہیں اور چومالیس میچے تک اندر چیار سو نبی رن ابھی تک یہ بنا چکے ہیں اماندیف سنگ دوستو تھوڑا سا لوڈر کے اندر کھیلتے ہیں دوستو بولنگ کی کوئی گانٹی نہیں ہے دوستو اس میچ کے اندر کریں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس آلڈی بہت سارے آل آنڈر رہنے والے ہیں اور بولر بھی کچھ سے اچھے خاصے اس میچ کے اندر بولر آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں سینترالیس سینتیس میچ کے اندر دوستو بانوے رن اٹھارہ وکیٹن کے نام رہے ہیں میاں ساہید کی بات کریں دوستو چھتیس میچ کے اندر چار سو انتیس رن بارہ وکیٹن کے نام رہے ہیں رانہ سرور کو دوستو اس میچ کے اندر بکیٹ کیپنگ کی اپسنگ کے اندر ڈال لکھا ہے چوبیس میچ کے اندر چار سو پانچ رن سوڑا وکیٹن کے نام رہے ہیں محمد ادنان کی بات کریں دوستو اس میچ کے اندر ادنان محمد اور محمد ادنان اور ادنان گونڈل دوستو یہ دونوں الگ الگ ہیں محمد ادنان اور ادنان گونڈل ناغھی ناغوی ہیںsed سڑہ میچ engine центр awر toch آپ منحے اس موسیقی شرولی آبیر بلس وڑوا کھل رہی ہیں اور تقریباً ہر پیلئے رہا ہےinated تو وہ پورتگال کیلئے کھیلتا ہے اور ابھی بھی کھیل رہا ہے باقی دوستو ان کے جو ایکسٹر پلیئرز رہنے والے ہیں ان کے اندر بھی کچھ کی پلیئرز رہنے والے ہیں اگر وہ کھیلتے تو آپ ان کو ابھی پیک کر سکتے ہیں ان میں دوستو ادنان کونڈل اچھے پلیئر رہ سکتے ہیں پچیس میچت کے لئے ایک سو چونسٹرن چوبیس وکیٹ ان کے نام رہے ہیں باقی دوستو ان کے ڈریمیلون ٹیم کے بارے میں بات کرنے جیسا کہ میں نے آپ کو ریکورڈ بتایا دوستو آپ کو یہاں پر وکیٹ کیپنگ کی اپسن کے اندر دوستو ایل سینی کی بات کرنے اتنی اچھے پروپورمشن کی نہیں رہی ہے جیسا کہ آپ کو میں نے ریکورڈ بتایا دوستو ایل سینی نے سوڑا میچت کے اندر اونلی بہتر رن ابھی تک بنائی ہوئے ہیں ایس ملک شور نہیں دوستو اس میں ایس کے اندر کھیلیں گا یا نہیں کھیلیں گے اگر دوستو ایس ملک کھیلتے ہیں تو سان ملک کا ریکورڈ بھی اچھا نہیں رہا ہے دوستو سترہ میچت کے اندر ماتر ایک رن ان کے نام رہا ہے کبھی بھی ان کی بیٹنگ ابھی تک ہے مالوں کی طرف سے کھیلتے ہوئے نہیں آئیے باقی دوستو رانہ سرور آل آنڈر رہنے والے ہیں اگر یہ کھیلتے تو آپ ان کو پیک کر سکتے ہیں دوستو لیکن وکیٹ کیپنگ طرف سے آپ ان کو پیک مت کیجئے کیونکہ یہ دوستو وکیٹ کیپنگ نہیں کرنے والے آل آنڈر ہی رہنے والے ہیں گریس سنگ یہاں پہ اچھی اپسن رہنے والے ہیں دوستو کیونکہ یہ ٹوپ اوڈر کے اندر کھیلتے ہیں دوستو اور چودہ میچت کے اندر ایک سو چھے رنو نو وکیٹن کے نام رہے ہیں باقی دوستو یہ ہو سکتا ہے بولنگ بھی آپ کو کر کے جائے سکتے ہیں جے پوپٹ بھی اتنا اچھا ریکورڈ ان کا بھی نہیں رہا ہے دوستو یہاں پہ جی سنگ تھوڑا سا بیٹر اپسن رہنے والے دوستو کمپیر کریں دوسرے پریئرز کے ساتھ میں رانہ سرور اگر کھیلتے تو آپ ان کو پیک کر سکتے ہیں دوستو لیکن یہ بولنگ موسکلی لگ رہی دوستو اس میچ کے اندر بولنگ ملنا ان کو کون سا بولر کتنے آور کرنے والا ہے وہ بھی شہر نہیں ہے ہو سکتا ہے پانچ سات آٹھ بولر بھی اس میچ کے اندر لگ سکتے ہیں ایک ایک آور آپ کو سبی کی دوارہ دیکھنے کو مل سکتا ہے بیٹنگ ڈیپارٹمنٹ کی بات کرنے والا دوستو یہاں پہ اے سنگ تھوڑا سا لو ارڈر کے اندر کھیلتے ہیں دوستو بیٹنگ کے اندر دوستو نمبر پانچ اچھے کے اپر آتے ہیں اور بولنگ کا شہر نہیں دوستو یہ آپ کو پوری دو آور بھی آپ کو کر کے دے سکتے ہیں ہو سکتا ہے دوستو ان کو آور بھی نہ ملے امن سنگ کی بات کرنے والا دوستو دے رکھا تو اس کا مطلب ہوئی ہے نہیں کہ یہ پلئر اتنا اچھا کھیلنے والا ہے سی گرین کی بات دوستو یہ اچھے پلئر رہنے والے ہیں ہو سکتا ہے بولنگ نہ کریں لیکن آپ کو بیٹنگ کے اندر نمبر اوپننگ بھی کر سکتے ہیں یا پھر ون ڈاؤن کے اوپر یہ آنے والے ہیں پھلا دوستو میں یہاں پہ ان کو پیک کر لیتا ہوں باقی دوستو یہاں پہ اچھا اپسن جو رہنے والا دوستو یا پھر آپ پیو میڈریہ کو یہاں پہ پیک کر سکتے ہیں یا پھر دوستو وکاس کمار کو یہاں پہ پیک کر سکتے ہیں وکاس کمار دوستو یا پھر ون ڈاؤن یا پھر اوپننگ میں آنے والا ہے چھائی میچنٹ کے اندر ایک سوٹھارا رن یہ بنا چکا ہے ریسنٹ دی جو ٹومنیسٹک ٹی ٹوونٹی میچ ہوا تھا دوستو اس کے اندر انہوں نے اوپننگ کی تھی اور سنتالیس رن اچھا اپسن رہنے والے دوستو اگر آپ پیو میڈریہ کھیلتے ہیں وکاس کمار یہاں پہ نہیں کھیلتے ہیں تو آپ پیو میڈریہ کو یہاں پہ پیک کر سکتے ہیں آلانڈے ڈیپارٹمنٹ کی بات کریں دوستو یہاں پہ میں نے تین آلانڈرس کو پیک کیا ہے نازم سزادہ دوستو آپ کو دو آور کر کے دینے والے ہیں اچھی پورم ان کی رہتی ہے دوستو ہر میچ کے اندر ان کی پروپورمس آتی ہے وکیٹ وکیٹ بھی اچھے کاسے چٹکاتے ہیں ساتھ ہم دوستو بیٹنگ میں بھی ٹوپ اوڈر کے اندر کھیلتے ہیں نمبر تین چیار کے اوپر یہ کھیلنے والے ہیں محمد ادنا دوستو یہ تھوڑا سا لوڈر کے اندر کھیلیں گے لیکن اگر کھیلتے ہیں تو پورے دو آور آپ کو یہ کر کے دینے والے ہیں دوستو یہاں پہ میں ایم سنگ کو یہاں پہ پیک نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ایم سنگ کا اتنا اچھا ریکارڈ نہیں رہا ہے دوستو دوستو ان کو پیک کرنا تھوڑا سا یہاں پہ اتنا اچھا اوپسن یہاں پہ نہیں رہنے والا دوستو یہاں پہ جو اوپسن رہنے والا وہ رہنے والا دوستو ادنار گونڈل کو آپ یہاں پہ پیک کر سکتے ہیں ادنار گونڈل کی بات کرنا دوستو اگر آپ ان کو اگر یہ کھیلتا ہے دوستو آپ ان کو پیک کر سکتے ہیں اگر یہ نہیں کھیلتا دوستو دوستو تو آپ ان کی دوسرے پلیئرز کو یہاں پہ پیک کر سکتے ہیں دو کی رہنے والے دوستو میاں ساہید بھی اچھی اپسن رہنے والی ہے میاں ساہید کا اگر ریکوڈ دیکھیں دوستو چھتیس میچ کے اندر چار سون تیس سن بار عبکیٹ ان کے نام رہے ہیں اگر آپ ان دونوں کو ہی اگر یہ دونوں ہی نہیں کھیلتے ہیں دوستو تو آپ یہاں سے بولنگ ڈپارٹمنٹ میں سے پلیئر پک کر سکتے ہیں مالوں کی طرف سے تو وہ اچھی اپسن یہاں پہ رہنے والے دوستو بولنگ ڈپارٹمنٹ کی بات دوستو یہاں پہ میں نے ایس میہ ساہیم کو پک کیا ہے لیکن دوستو لاشٹ میچ کے اندر انہوں نے اوپننگ کی تھی ہو سکتا ہے اس میچ کے اندر اوپننگ نہیں کرے تو بھی آپ کو دو آور یہ کر کے دینے والے ہیں چھانیس میچ کے اندر چار سون نبار ان تیسس یوکیٹ ابھی تک یہ نکال چکے ہیں جے خان دوستو ریسینٹلی اوپننگ یہ کر رہے ہیں اور دو آور بھی آپ کو یہ کر کے دینے والے جنید خان ان کے کی پلیئر دوستو اور یہ بھی دوستو پرتگال کی طرف سے کھیل چکے ہیں پھلا دوستو میں نے یہاں پہ اساد محمد کو یہاں پہ پک نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ اسیم سرور اچھی اوپسن رہنے والے دوستو کیونکہ یہ اگر کھیلیں گے تو پوری دو آور ان کو ملنے والے ہیں باقی دوستو اگر یہ نہیں کھیلتے تو آپ یہاں پہ اساد محمود کو یہاں پہ پک کر سکتے ہیں یہ بھی اچھی اوپسن رہے گی باقی دوستو یہاں پہ ایک اچھی اوپسن یہاں پہ آپ کو اور ملنے والی ہے وہ رہنے والے دوستو سی ریڈ ایڈ یہ دوستو پرتگال کی طرف سے یہ بھی کھیل چکے ہیں باقی دوستو کوئن بیا کے طرف سے یہی ایک اچھے پلیر رہ سکتے ہیں جو کی پلیر رہنے والے ہیں دوستو تین چار پلیر ان کے کی پلیر رہیں گے جن میں سے یہ ایک رہنے والے ہیں کرس ریڈ ایڈ یہ بھی دوستو پرتگال کے لیے کھیل چکے ہیں ان کا ریکوڈ بھی اچھا خاصہ رہا ہے ڈیٹان کے اندر رہے ہیں یہاں پہ دوستو منز کے لیے دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ کپٹن میں نے نازم سعاداد کو یہاں پہ بنایاک کپٹن یہاں پہ ہاں دوستو سی گرین کو آپ یہاں پہ وہ اس کے لیے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کیپٹن بنایاں chائیں تو بھی آپ ان کو بنا سکتے ہیں دوستو شہر نہیں ہے اس میں ایک اندر آپ کو یہ دعا کر کے دی سکتے کیونکہ دوستو ان کے پاس بہت اچھے چے پلیر رہے ہیں اور ریگولر بولر بھی ان کے پاس رہنے والے ہیں اس میچ کے اندر تو ہو سکتا ہے اس میچ کے اندر یہ آپ کو بولنگ کرتے ہوئے نہ دیکھیں دوستو آپ پر ناظرم سے زیادہ تھوڑی سی شیف لی اپسن رہنے والی ہے کیونکہ یہ دوستو آپ کو پوری دعا اور کر کے دیں گے ساتھ میں دوستو توپ اوڈر کے اندر بھی یہ کھیلتے ہیں باقی دوستو دوسری کپٹن وویس کپٹن کی بات کرنے دوستو ایس مائی سم بھی اچھی اپسن یہاں پہ رہنے والی ہے جنید خان کو بھی آپ یہاں پہ کپٹن وویس کپٹن رکھ سکتے ہیں چاروں کے چاروں اچھی اپسن دوستو چاروں کے چاروں ہی ٹوپ اوڈر کے اندر کھیلنے والے ہیں اور چاروں کے چاروں پلیئرز کا ہی دوستو دو دعا اور کرنے کے پوری پوری چانسے یہاں پہ رہنے والے ہیں سی گرین کو چھوڑ کے سی گرین کا شور رہی ہے کہ آپ کو پوری دعا اور یہ کرکے دے سکتے ہیں باقی جو بھی اپڈیٹ رہے گا دوستو وہ میں آپ کو ٹیلیگرام کے اوپر اپڈیٹ کروا دوں گا ٹیلیگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا